السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطر کی نماز کیسے پڑھیں آج اسی ٹوپک پر آپ سے بات کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ وطر کی نماز تین رقات ہے نیت کریں گے نیت کی مہنے تین رقات نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر سب سے پہلے آپ سنا پڑھیں پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ اور اس کے بعد میں سور فاتحہ پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت ملا لے اس کے بعد میں رکوع سجدہ کریں آپ کی پہلی رقات مکمل ہو جائے گی دوسری رقات میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو سنا اور اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھیں سور فاتحہ پڑھیں اور پھر بسم اللہ پڑھیں اور کوئی سورت ملائیں پھر اس کے بعد میں رکو سجدہ کر کے آپ اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں اتحیات میں صرف تشہد اتحیات اللہ وسلواتو یہ مکمل پڑھیں درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعات کے لئے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعات کے لئے جب کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں اور کوئی ایک سورت پڑھیں کوئی ایک سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لائیں اور ناف کے نیچے بات لیجئے ٹھیک ہے تکبیر کہیں اور ناف کے نیچے بات لیجئے اب آپ کو کیا پڑھنا ہے دعا قنود پڑھنی ہے دعا قنود اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِ عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللہم اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُسَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِ اس دعا کو آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد رکو میں آپ چلے جائیں رکو سجدہ کریے تشہود دورید ابراہیم دوائمہ سورہ پڑھ کر سلام پھیر دیجئے آپ کی وطر کی نماز مکمل ہو جائے گے اگر کسی کو یہ دعا قنوط یاد نہ ہو تو پھر وہ اس کے جگہ پر رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ پڑھ سکتا ہے اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی تین مرتبہ کہلے تو بھی اس کی نماز وطر کی ہو جائے گے وطر میں دعا قنوط پڑھنا واجب ہے اگر کسی نے جان بوچ کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز مقروح تحریمی ہوگی یعنی اس نماز کو دہرانا ضروری ہے اور اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہ کرنا ضروری ہے سجدہ سہ کر لیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ